بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نشے نے کتنے ہی گھروں کو اجار ڈالا یہ ایک ایسی داستان ہے جب ایک صحت مند خوشحال انسان آہستہ آہستہ نشے کی طرف راغب ہوتا ہے اور پھر جب وہ نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر وہ آگے ہی بڑھتا جاتا ہے یہ وہ دلدل ہے جس میں انسان آہستہ آہستہ دھنستہ چلا جاتا ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ صحت مند زندگی سے نکل کر نشہ کرنے والا انسان ایسے ہو جاتا ہے نہ اسے اپنے آپ کا ہوش رہتا ہے نہ اپنے قرب و جوار میں کیا ہو رہا ہے اس بات کا بھی اسے علم نہیں رہتا اور بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی یہ نشہ آخر انسان کو اپنے ساتھ ہی لے جاتا ہے تو ایسی کئی داستانیں ہیں جنہوں نے نشے کے ساتھ کتنے گھروں کو اجار ڈالا اور اگر مجھ سے ذاتی مشاہدے میں پوچھیں تو میرے ذاتی مشاہدے میں یہ کئی واقعات ہیں کہ اچھے بلے پڑے لکھے نوجوان جو ہیں وہ نشے کے عادی ہوئے پھر کرتے کرتے انہوں نے گھروں سے چوریاں شروع کر دیں نشے کو پورا کرنے کے لیے کبھی گھر کا سامان بیش دیا کبھی گھر کی چیزیں چورا لیں کبھی جو ہے والدہ اور بیوی کا زیور بیش دیا کبھی بچوں کے کھلونے بیش دیئے تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ نشے میں جب مبتلا ہوتے ہیں تو پھر زہر نشہ کرنے والا انسان جو ہے وہ کسی کام کاج کا بزنس کا جاب کا اس کے قابل تو نہیں رہتا پھر نشے کو تو آخر پورا کرنا ہے کہیں نہ کہیں سے اپنی وہ نشے کی لط جو آپ کو مجبور کرتی ہے تو پھر کبھی گھر کی چیزیں چورا لیں کبھی کہیں سے چوری کر لیں کبھی بھیک مانگ لیں کبھی گھر کا سامان بیش دیا لیکن اینڈ کیا ہے ایک علمناک اور دردناک موت کہ کہیں سے بھی اس نشہ کرنے والے انسان کی آخر ایک دن ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ملتی ہے میں ذاتی مشاہدے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو بہت پڑے لکھے تھے اور وہ یورپ میں ایک عرصے تک رہے لیکن اس کے بعد جب وہ پاکستان تشریف لائے تو نشے کی لط میں جو ہے وہ پڑ گئے نشہ تو شاید وہاں انہوں نے یورپ میں ہی سارٹ کر دیا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ بات بڑھتی گئی اور مشہور ہو چکا تھا کہ وہ نشہ کرتے ہیں ایون کے یورپ جیسے بڑے ایڈوانس ممالک میں رہنے کے باوجود بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو صدار نہ سکے البتہ نشے کا شکار ضرور ہوگے اور پھر اسی نشے کو پورا کرنے کے لیے ایک دن گھر میں ان کی بوڑی والدہ تھی جو لگ بگ ستر سال کے قریب تھی انہوں نے نشے کے لیے پیسے مانگے جب والدہ نے دیکھا کہ بیٹا پیسے صرف اس لیے مانگ رہا ہے کہ اس سے وہ نشہ پورا کرے گا تو والدہ نے انکار کر دیا تو اس نہ مراد اور نہ خلف بیٹے نے جو ہے والدہ کے سر پہ تھوڑے مار کر اس کو وہیں پہ علاق کر دیا تو یہ وہ ایسی دردناک اور علمناک داستانیں ہیں یہ کوئی ایک گھر نہیں ہے کوئی ایک واقعہ نہیں ہے اس نے کتنے سینکڑوں ہزاروں جو ہیں وہ گھروں کی داستان ہیں بہت ہی پڑے لکھے خوبصورت سے تمند نوجوان جب اپنی سے تمندانہ سرگرمیوں کو چھوڑ کر اپنی نارمل لائف کو چھوڑ کر نشے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں تو پھر تباہی اور بربادی ان گھروں کا مقدر بن جاتی ہے خدارہ نشے سے دور رہیے نشے سے انکار زندگی سے پیار یہ بات تو آپ نے اکثر اور بیشتر سن رکھی ہے اور یہ ہر انسان کا اپنا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحت مند رکھے اپنی صحت